جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دوست کو ایک آٹو رکشہ خرید کے دیا ٹھیک ہے اب اس نے کہا میں نے کہ اس کا جو بھی مینٹنس آتا ہے جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لینا اور مجھے ہر دن کا فور ہنڈرڈ روپیز دیتے رہنا تو اس طرح سے کہنا کیا صحیح ہے کیا جی سوال واضح ہے آپ کا اس کو ازارہ کہتے ہیں شریعت میں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کرائے بولتے ہیں کرائے پر دینا جیسے ہم کسی کو مکان کرائے پر دیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم گاڑی بھی کرائے پر دے سکتے ہیں تو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے گاڑی اور کرائے متعین ہے کہ مجھے اتنے گھنٹے کا یا اتنے دن کا اتنی رقم چاہیے تو یہ جائز ہے جی بھائی جزاک اللہ خیر مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ انٹرسٹ میں تو نہیں آئے کیونکہ میں اس سے نقصان میں نہیں ہوں سنیے ایک بات یہاں پر ابھی اور آپ کے اس جملے سے ایک چیز اور مجھے آدھائی جیسے آپ نے کسی کو گاڑی کرائے پر دیا تو وہ گاڑی جو ہے اس حالت میں ہونی چاہیے جب آپ نے دیا کہ اس گاڑی کو چلائے اس کا گاڑی کا جو اصل استعمال ہوتا ہے اس استعمال میں لائے جانے کے قابل ہو گاڑی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بدلے وہ جو نفع حاصل کرے گا اسی نفع کے بدلے میں آپ کو قرائے دے رہا ہے تو گاڑی کو پہلی بات تو ایسی کنڈیشن میں دینا ہے کہ اسے چلایا جا سکے دوسری بات یہ کہ گاڑی کا یہ گاڑی جب چلتی ہے تو گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی پرزہ خراب ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سارا خرچہ آپ کے اوپر آئے گا کیونکہ گاڑی کو آپ کو اس کنڈیشن میں دینا ہے کہ وہ گاڑی اصل استعمال کے قابل ہو اور اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیں جیسے کسی آدمی سے آپ نے قرائے پر گھر لیا تو ظاہر ہے اس گھر کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہونی چاہیے تب ہی تو اس گھر سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے تو بہرحال گاڑی کا جو مینٹیننس کا خرچہ ہے وہ خرچہ اس آدمی پر نہیں ہوگا کچھ خرچے تو ایسے ہوتے ہیں گاڑی کے جو کانٹینیو جیسے تیل ڈالنا ہے آئل ڈالنا ہے تو یہ تو آتا جاتا رہتا ہے تو یہ خرچہ وہ نہیں برداشت کرے گا بلکہ یہ آپ برداشت کروگا کیونکہ گاڑی کتنا کلومیٹر چلے گی کسی کو نہیں پتا تو وہ خرچہ آپ برداشت کروگے لیکن گاڑی کے مینٹیننس کا خرچہ جو گاڑی والا ہے وہ آدمی برداشت کرے گا جس نے قرائے پر لیا ہے وہ برداشت نہیں کرے گا نہیں شکمیز مسئلہ نے ایک آٹو میں نے قرائے پر دیا تو اب وہ چلانے کی ذمہ داری اس کی ہے اب اگر پورا مینٹیننس میں کرو تو وہ تو مطلب بلا جھجک چلائے گا جیسے من میں آیا ویسے چلائے گا نہیں نہیں سنیے تو پھر یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنا جیسے آپ نے قرائے پر کمرہ لیا ٹھیک ہے اب اس گھر کا کمرے کا استعمال آپ غلط کر رہے ہیں اور اس غلط استعمال کی وجہ سے اس گھر میں جو مثلاً اس نے پنکھا لگا کر کے دیا ہے آپ کو گھر کو پلاسٹر کروا کر کے دیا ہے آپ اس میں ہتھوڑا چلا رہے ہیں تو جب آپ ہتھوڑا چلائیں گے تو اس کا پلاسٹر آپ درست کروائیے لیکن اگر اس کا صحیح جو استعمال ہے وہ استعمال آپ کر رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی تعدی یا تفریت نہیں کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے تو اس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے دونوں میں فرق کو سمجھئے فرق کو سمجھئے جواب واضح نہیں ہوا شخ گاڑی میں نے دے دیا تو اب اس کا مینٹیننس کس پر ہے جیسے گاڑی میں مطلب آئل وغیرہ چینج کروانا ہے یا چھوٹا موٹا کلچ خراب ہو گیا کچھ خراب ہو گیا تو اب وہ چلا تو وہ رائے کنٹینیو میں نے صرف گاڑی دے دیئے دیکھے مینٹیننس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ایک تو جیسے اس کا آئل ہوا ڈیزل پٹرول ہوا یہ چیزیں کانٹینیو بدلتے رہنا ہوتا ہے تب ہی گاڑی چل سکتی ہے اور یہ چیزیں تائے بھی نہیں ہوتی ہیں کیوں کتنا لگے گا گاڑی آپ سو کلومیٹر چلے گی کی پچاس چلے گی نہیں پتا ہے تو آئل وغیرہ کا خرچہ تو جو قرائے دار ہے قرائے پر لے رہا ہے وہ اٹھائے گا کیونکہ وہ اس کو مستحلق جو مستحلق چیزیں ہیں جو ختم ہوتی رہتی ہیں اس کو جو قرائے دار ہے وہ برداشت کرے گا لیکن اصل جو گاڑی ہے اصل گاڑی سب جانتے ہیں اصل گاڑی کیا ہے گاڑی میں سٹیرنگ ہے کلچ ہے بریک ہے یہ جو اصل گاڑی کے پرزے ہیں یہ اگر خراب ہوتے ہیں تو یہ گاڑی والا برداشت کرے گا کیوں کیونکہ بھائی آپ جو قرائے لے رہے ہو کسی اس کے بدلے میں لے رہے ہو گاڑی کے بدلے میں تو جب گاڑی چلنے کے قابل آپ نے نہیں دیا تو آپ قرائے کیسے لوگے جی بالکل ہاں البتہ جو گاڑی چلانے والا ہے اگر وہ اپنی طرف سے کوئی اس کی طرف سے کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی میں خرابی آتی ہے تب وہ ذمہ دار ہوگا جی 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 واضح ہے شخص واضح ہے بھی الحمدللہ واضح ہوگا